عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وری وینرابل ویورز وی آر گوینگ تو ٹاک آؤٹ لینگویج پروڈکشن سکلز ان سوشل انٹریکشن اب سوشل انٹریکشن میں بہت سارے کام بچے آپ اس میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایکٹیوٹیز میں انوالو ہوتے ہیں کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ دیلی لائف میں وہ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ سوشل کمیونکیشن میں وہ یعنی باڈی لینگویج بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ الفاظ بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ they use expressive and receptive language expressive یعنی بات کہہ دینا مختصر الفاظ میں وہ بات کہہ دینا اور وہ مختصر الفاظ میں بات جو کہی گئی ہے اس کو دوسرا فرد جانب ہو اس کو سیکھ بھی سکے اس کو سون بھی سکے اور اس کو کمیونکیٹ بھی کر سکے اور پھر یہ ہے کہ کمیونکیشن کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ effective ہے یعنی ہم نے بات کہی دوسرے فرد نے وہ بات سنی اور پھر اس نے اس پر عمل درامت چروع کر دیا اور اس نے اس کو آرٹیکولیشن کے مطابق سنا اور اس نے اس کو ٹھیک پرسیف کیا تو that is one of the way that they have perceived very well and then communicated very well اور یہ جو کمیونکیشن ہے کہ ہم ایک لفظ کو سنتے ہیں اس کے مطابق ایکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو this one is the social communication یعنی language اپنا عمل action کی ضرورت میں دکھاتی ہے اور پھر یہی social communication ہے کہ when we are saying others یا ہم خود language نہیں استعمال کر رہے بلکہ ہم خود sign language یا body language استعمال کر رہے وہ body language جو ہے that has become the social communication so it is not necessary that we are using words we are using reading we are using the written language and then communicate that is also included but that is included with the body language as well اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ the person who is in a trouble we do understand others that in what trouble they are پھر کیا ان کو language سمجھ نہیں آرہی ان کو بات سمجھ نہیں آرہی یا پھر یہ ہے کہ they are sharing their thoughts they are not sharing their thoughts بس یہ ہے کہ وہ بات کیا کہنا چاہ رہا ہے اس کی بات کو سمجھنا conveyer کرنا یہ یہ بڑا ضروری ہے اور اس نے کیا آئیڈیا share کیا ہے اس کی feelings کیا ہیں یہ اصل میں transference of social communication ہے اور پھر یہ ہے کہ جو اس بات کو پوری طرح سے effectively نہیں سمجھ پاتے لوگ تو ان کو ہم کہتے ہیں the problem is there وہ بچے جو body language نہیں سمجھ سکتے اپنی communication نہیں سمجھ سکتے social communication ان کے اندر اتنی محصر نہیں ہوتی it means that they are needed some directions اور ہمارا رول یہ ہے کہ ہم انہیں receptive language یعنی input language ہم جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کس انداز سے کہنا چاہ رہے ہیں وہ language اختیار کرنی ہے اور پھر یہ ہے کہ understanding development comment کرنی ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو comprehend کرتے ہیں یعنی دوسرا فرد اس کو کس طرح سے understand کرتا ہے ہم کس طرح سے action کرنا چاہتے ہیں ہم کیا language اختیار کرتے ہیں اور ہم کس طرح سے aspect کرتے ہیں کہ دوسرا فرد اس کے مطابق اسی طرح ڈھل جائے اسی طرح وہ بات کو سمجھے جس طرح ہم کہنا چاہتے ہیں یعنی ہم نے جس طرح کہا ہم نے جس طرح سوچا اسی طرح اس نے act کیا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک بات کہہ دیتے ہیں دوسرا فرد اس کو complete انداز سے سمجھ جاتا ہے اور اسی طرح وہ act کرتا ہے لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بات کہہ دیتے ہیں دوسرا فرد اس کو اس طرح سے act نہیں کرتا بلکہ ignore کرتا یا اس کی habit ہے کہ وہ پوری بات سنتا نہیں تو listening problem ہوتا ہے attention problem ہوتا ہے اور بچے direct ہوتے ہیں to the other things but but they are needed to be attractive they are to be centralized and to be active for particular action اس کے لئے ان کو ساتھ رہنا بڑا ضروری ہے اسی طرح بچےوں کے اندر جو ability ہے listening کی یہ develop کرنے کی ضرورت ہے how to be a good listener when we make them attentive attractive یعنی ان سے ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں مختصر بات ہوگی وہ اس کو سننے کے لئے تیار ہوں گے لمبی بات ہوگی تو لمبی بات جو نا وہ بات ہوتا یہ ہے کہ boring ہوتی ہے اور interesting نہیں ہوتی بلکہ اس کے لئے مشکل ہوتا ہے دوسروں کو understand کرنا اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے جملے جو نا put on your coat بچوں پر بچوں پر یعنی یہ چھوٹے چھوٹے جملے ان کو بتانا ان کو سکھانا یہ آسان ہوتا ہے ان کے لئے یاد رکھنا آسان ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو انہوں نے action کرنا ہے وہ action ان کے لئے بڑا important ہے کہ how they are making their actions and according to the words that is going to be added اور we make them to understand the receptive language یعنی جو کچھ کہا چاہ رہا ہے وہ اس کو understand کریں اور جو کہنا چاہ رہے ہیں اور اسی طرح وہ اس کو reflect کرتا ہے اسی طرح اس کو reproduce کرتا ہے تو it means کہ ہم اس کی اس طرح سے help کر رہے ہیں تو یہ complete ایک scenario جس میں بچہ اپنی language جو وہ بولنا چاہ رہا ہے جو وہ سمجھانا چاہ رہا ہے دوسرے لوگ اس کو سمجھیں اسی انداز سے سمجھیں پورے idea کے ساتھ پوری feelings کے ساتھ اور پورے reaction کے ساتھ اور اس کے بدلے میں وہ reflect کرتا ہے وہ react کرتا ہے اور اس کو پوری طرح سے وہ comprehend کر رہا ہوتا ہے اور اس کی body language سے یہ بات نظر آتی ہے اس کے الفاظ جو وہ accumulate کرتا ہے اس کو compose کرتا ہے it is very effective for them so thank you very much for being good social communication associate you remain with us for this moment thank you very much